لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح اللہ تعالی نے حضرت حود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کو بھی موجزات دیئے امام ابو نعیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت حود علیہ السلام کو ہوا کی نعمت سے نوازتا اسی طرح ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی ہوا کے ذریعے کی گئی جس طرح کہ آپ سیرت نوی کے دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ غزوہ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ سبحانہ وتعالی نے ہوا سے کی تھی اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے فضائل میں آتا ہے اسے بھی امام ابو نعیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی عطا کی گئی تھی میرے پاک ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس کی مثال اونٹ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا اور پھر آپ کی اطاعت کرنا ہے اس واقعے کو بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجزات کی زمن میں آپ سے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک درس کی صورت میں بھی بیان کر چکا ہوں اور سیرت النبی میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ کیسے اونٹ آپ کے پاس آیا اور آپ سے کلام کیا اور آپ نے اس کی بات جب پوری کر دی تو اس نے آپ کی کان میں کان مبارک میں چند کلمات کئی دفعہ کہے پھر آپ نے ان کلمات کو اپنے اطراف موجود صحابہ کرام کو بتائے کہ یہ اونٹ نے میری امت کے لیے فلا فلا دعائیں دی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی موسیقی